بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی سے لطف اٹھائیے سبق نمبر باسٹھ مجھے ملامت مت کرو بات ختم ہو گئی دوسرا حصہ ہجرت کے آٹھے برس رومیوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے شام کی طرف سے پیش قدمی کی یہ بھی روایت ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر جمع کر کے ان کی طرف پیش قدمی کا آغاز کیا تھا آپ کو رومیوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو آپ نے ان کے مقابلے کے لیے تین ہزار کا لشکر اکھٹا کر کے اسے جنگی سازو سامان سے لیس کر دیا سپاہیوں سے الودائی خودبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے وہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب اور وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے آپ لشکر کو رخصت کرنے نکلے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے وہ لشکر کے سپاہیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ آپ لوگوں کا ساتھی ہو وہ آپ کا دفاع کریں اور صحیح سلامت واپس لائے شہادت کے شوق کے نشے میں خوش عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے لیکن میں تو رحمان سے مغفرت کا سوالی ہوں اور گہری چوٹ کا جو خون کی جاگ باہر نکال دے اور مضبوط قاتل ہاتھوں سے نیزے کا وار جو انتڑیا اور جگر چیرتا ہوا نکل جائے حتی یقال اذا مروا على جدثی ارشدہ اللہ من غاز وقد ارشدہ اور جب لوگ میری لاش کے قریب سے گزریں تو کہا جائے اے سپاہی اللہ نے تجھے ہدایت دی اور تُو ہدایت پا گیا اسلامی لشکر موتا کی جانب بڑھا اور شام پہنچ کر معان میں پڑاؤ کیا وہاں انہیں خبر ملی کہ روم کا بادشاہ رقل ایک لاکھ کا لشکر لیے بلقا سے آ پہنچا ہے نصرانی عرب خاندان کے مزید ایک لاکھ لڑاکو اس سے آ ملے اب رومیوں کے لشکر کی تعداد دو لاکھ ہو گئی مسلمانوں نے تحقیق کی تو یہ بات صحیح نکلی انہوں نے دو راتے مشورہ کرتے ہوئے معانہی میں گزار دی بعض نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ کر دشمن کی دعداد سے باخبر کرنا چاہیے اس بات پر خاصی بحث و تقرار ہوئی اسی دوران میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا اے میری قوم کے لوگو خدا کی قسم جس چیز سے تم گھبرا رہے ہو اسی کی تلاش میں نکلے تھے اللہ کی راہ میں شہادت تم اس سے بھاگ رہے ہو ہم لوگوں سے تعداد اور قوت اور کثرت کے بل پر نہیں لڑتے ہم ان سے اسی دین کے بلپتے پر جنگ کرتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے آگے بڑھو انجام دونوں صورتوں میں اچھا ہوگا یا فتح حاصل ہوگی یا شہادت ملے گی عبداللہ بن رواحہ کی جوشی لی تقریر نے لوگوں کی دھارس بندھا دی اور وہ پیش قدمی کرتے ہوئے رومیوں کے قریب موتا کے مقام پر پہنچ گئے رومیوں نے اتنا بڑا لشکر کھڑا کر رکھا تھا جس کے مقابلے کتاب کسی کو نہیں تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں موتا کے لشکر میں شامل تھا مشرق ہمارے قریب آئے تو ہم جنگ کے لیے ان کی شاندار تیاری دیکھ کر تعجب میں رہ گئے رومی لشکر ہر قسم کی تیاری سے لیس تھا سونا چاندی اور ریشم وغیرہ گھڑ سواروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا ایسا بڑا لشکر جس سے سامنا کرنے کی کسی کو مجال نہیں تھی ثابت بن ارقم نے مجھ سے کہا ابو حریرہ لگتا ہے تمہیں بڑے لشکر نظر آ رہے ہیں میں نے جواب دیا ہاں وہ بولے تم بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے ہم زیادتی کی بنا پر فتح نہیں پاتے اس کے بعد دونوں رشکر گتھم گتھا ہوئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام کا پرچم تھا میں بہادر لڑتے رہے ان پر نیزوں کی بارش کی گئی اور وہ شہید ہو کر گر پڑے اس پر جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے بہادری سے جھنڈا لیا اپنی لال گھوڑی سے اتر کر دشمن کی صفوں میں گز گئے اور کھلبلی مچا دی ان کی زبان پر یہ رجزیاں اشعار تھے یا حبد الجنت واخترابها طیبت وبارد شرابها ہائے پاکزہ جنت کی نزدیکی اور اس کا ٹھنڈا میٹھا شراب کتنا خوشی کو بڑھانے والا ہے وروم روم قدنا عذابها کافرت بعیدت انسابها کافر رومیوں کے عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے جن کے نسب دور کے ہیں علیئین لاقیتها غرابها میرا ان سے سامنا ہو جائے تو ان کا کچو مر نکالنا مجھ پر لازم ہے جعفر نے دائیں ہاتھ میں جنڈا اٹھا رکھا تھا اسے کار دیا گیا انہوں نے جنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا بائیں ہاتھ بھی کار دیا گیا تو کٹے ہوئے بازوں میں جنڈا لے کر سینے سے لگا لیا اور آخر دم تک گرنے نہ دیا انہیں بھی شہید کر دیا گیا ان کی عمر تیتیس سال تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جعفر رضی اللہ عنہ کے جسم پر میں نے اس دن تلوار اور نیزے کے پچاس زخم شمار کیے ایک زخم بھی پیٹ پر نہیں تھا اللہ نے انہیں جنت میں دونوں بازوں کے بدلے دو پر عطا کیے جن سے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں ایک رومی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس نے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیئے جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے جنڈا اپنے ہاتھ میں لیا بقیہ اگلے سبق میں بلاحظہ فرمائے